بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ایسی ویڈیو جو ہے وہ بنانی تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ میرا جو ہے وہ کنٹیکٹ نہیں یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن میں بھی اپنے اندر جو ہے وہ چھوٹا سا دل رکھتا ہوں اتنا بڑا تو نہیں ہے چھوٹا سا دل ہے لیکن وہ کبھی کے بھی جو ہے وہ ایسے حساس ایشیو جو ہے ان پہ تھوڑا سا ملال ہوتا ہے اسے بھی اسے بھی غم رانج ہوتا ہے یہ سیال کورڈ میں جو آج واقعہ پیش آیا ہے اس پہ پہلے یہ نظم سن لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں نظم یہ کافی مشہور و مروف نظم ہے تو پہلے یہ نظم دیکھتے ہیں تو پھر اس کے آگے چلتے ہیں کہتے ہیں کہ کیسی بخشش کا یہ سامان ہوا پھرتا ہے کیسی بخشش کا یہ سامان ہوا پھرتا ہے سہر سارا ہی پریشان ہوا پھرتا ہے ایک بارود کی جیکٹ اور نعرہ تکبیر ایک بارود کی جیکٹ اور نعرہ تکبیر راستہ خلد کا آسان ہوا پھرتا ہے کیسا عاشق ہے تیرے نام پہ قربان ہے مگر تیری ہر بات سے انجان ہوا پھرتا ہے یہ بنا شعر بہت ہی پائکہ ہے شب کو شیطان بھی مانگے ہیں پناہیں جس سے شب کو شیطان بھی مانگے ہیں پناہیں جس سے صبح ہو وہ صاحب ایمان ہوا پھرتا ہے صبح ہو وہ صاحب ایمان ہوا پھرتا ہے ہم کو جکڑا ہے یہاں جبر کی زنجیروں نے اب تو یہ شہر ہی زندان ہوا پھرتا ہے اور جو آخری اس کا مقتہ ہے اس کے لیے یہ میں نے پوری نظم پڑی ہے جانے کب کون کسے مار دے کافر کہ کر جانے کب کون کسے مار دے کافر کہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے جانے کب کون کسے مار دے کافر کہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے بھائیوں بینوں دوستوں ساتھیوں یقین کریں کہ جتنی بھی جو انصاف جو اسلام کے ساتھ زیادتیوں ہی ہیں وہ نہ تو ہندووں نہ کی نہ سکھوں نہ کی نہ کروڑوں نہ کی نہ یعودیوں نہ کی نہ عیسائیوں نہ کی کسی نے نہ کی جتنی اسلام کے ساتھ زیادتیاں مسلمانوں نے کی شاید میری بات سے آپ جہاں وہ اگری نہ کریں آپ کو پورا حق ہے لیکن تنقید کرنے سے پہلے جو ہے اپنے گریبان میں دیکھ لینا پھر تنقید کرنا تنقید برائے تنقید نہ کرنا کچھ دن پہلے چار صدا کا جو پولیس سٹیشن تھا وہاں پہ جو ہے ایک گستاخ رسول کو جو ہے وہ ڈونڈ دے ڈونڈ دے پولیس جب وہاں پہنچی تو اس کو جلا دیا گیا وہاں کے جو پولیس والے تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ مارے پٹائی کی گئی اور پورے پورا جو پولیس سٹیشن تھا اس کو جلا دیا گیا یہ کوئی پاکستان جیسی ساتھ زمین پہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے چار صدا کے ہی چار صدا کے ساتھ مردان کی علاقے میں مشل جو ایک طالب علم تھا یونیورسٹی کا اس کو زندہ جلایا گیا تھا میرے خیال میں جلایا نہیں گیا تھا تو اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ مارا گیا تھا اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دس بارہ سال پہلے ایک ریم شاہ نامی لڑکی تھی اسلام آباد کی کرسچن لڑکی تھی بارہ یا تیرہ سال کی تو اس پہ جو ہے وہ ایک امام مسجد نے الزام لگایا کہ وہ جو قرآن پاک کے جو عراق ہیں ان کو وہ جلا رہی تھی تو وہ حلق اللہ ہوا اس پہ جو ہے وہ کیس بنا لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی تو وہ کافی کیس لمبا چرا میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا نہیں یہ ایسا جو ہے وہ یہ ایسا حقیقت کچھ اور ہوگی یہ ایسا ہے یہ لڑکی جو ہے وہ بچی ہے اس نے کیا مطلق اسلام کی توہین کی ہوگی کہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جہاں پہ کوئی لڑکی کو میں نے اس وقت یہ کلیر کہا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے اس امام صاحب نے یا کسی اس کے دوست نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ورغلانے کی یا اس کے ساتھ جنسی تلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے انکار کیا ہے تو اس پہ یہ الزام لگایا گیا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں تو اس وقت تو لوگوں نے میری مخالفت کی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن بعد میں جب جو ٹرائل ہوا تو اس پہ وہ ریالٹی یہی ثابت ہوئی کہ وہاں پہ جو امام مسجد تھے اس نے اس لڑکی کو ساتھ چھڑ 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 کھانی کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے وہ ماننی نہیں تھی اور مولوی صاحب نے اس پہ الزام کری یہ تو ہماری جو مدرہ ہمارے سب سے جو گھٹیا درجہ وہ ہمارے یہ ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ اس طرح کا الزام جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں اور اپنا جو مسلمان پر نہیں ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں آپ کتنی ہی جو سٹوریز ہیں وہ اگر دیکھیں کہ جو اسلام جو توہین مذہب پہ ہوں گی یا توہین رسالت پہ ہوں گی توہین اصحابہ پہ ہوں گی توہین اہل بیعت پہ ہوں گی ان کا جو اگر ان کو صحیح طرح سے دیکھا جائے گا تو ان کا جو ہے وہ حقیقت سے ملین ٹریلین میل جو ہے وہ دور دکتہ کوئی تلق واسطہ نہیں ہوگا اسی طرح آج یہ جو خبر آئی ہے سیال کوٹ سے بڑی ہی جو ہے وہ بشرمی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ وہاں پہ جو ہے ایک سری لنکن جو منیجر ہے ایک فیکٹری میں اس کو جو ہے وہ سڑک کے اوپر سر عام جو ہے اس کو آگ لگا کے جلا دیا گیا حیرت ہے پھر بھی ہم مسلمان ہیں کہ ایک زیادہ زندہ انسان کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے اور ہم پھر بھی کہ رہے ہیں اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ وہ کس نے اقبال نے میرے خیال میں کہا تھا کہ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ تو یہ ہم تو ہماری حالت ہے اس بچارے کا میں اس کا حمدد نہیں ہوں اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اس کو سزائے جزا کا حق جو ہے یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر اس نے گستاخی کی ہے تو قانونی جو راستے ہیں وہ آپ کو اپنانے چاہیے یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ پھٹے اور کسی کی جان لے لیں آپ کو کس نے حق دیا کسی کی جان لینے کا اب جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہوگی اب پہلے جو الزام اس پر لگا ہے کہ اس سے سری لنکن نے جو ہے وہ فیکٹی کے اندر جو ہے وہ اسلام کی توہین کی ہے اب ایک بندہ اس کو پتا ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھا ہے پاکستان پاکستان جیسے ملک میں بیٹھا ہے تو وہ اسے نہیں اندازہ کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات جو ہے وہ اگر بات کروں گا تو اس کو پاکستان کے کلچر کا نہیں پتا ہنڈر پرسنٹ اس کو پتا ہوگا اور میرے خیال میں اس نے کوئی ایسی بات وغیرہ جو ہے وہ نہیں کی ہوگی میں اس کا کہ ہمدرد نہیں ہوں ہمدردی مجھے صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ایزا انسان اس کو زندہ جلایا گیا یہ کہاں کا مذہب ہے اسلام میں تو میرے خیال میں دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا کہ اسلام ایسی کسی بہوتا جو حرکت ہے اس کو جو ہے سپانسر کریں یا اس کو اون کریں کبھی بھی اسلام جو ہے ایسی چیزوں کو نہیں کرتا اسلام تو شروع دن سے جو ہے وہ ڈیفینسیو رائے اب جو اسلام کے وارث ہیں ان کی جو ہے وہ ہسٹی دیکھیں تو ان کو انہوں نے کیا کیا نبی پاک صلی علیہ وسلم نے طائف کے اندر جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ لولہان ہے تو ان نے ان کو بدوانی دی تو یہ ایک دن کی بات نہیں ان کی ہسٹی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری ہسٹی دیکھ رہے انہوں نے کبھی کسی کو جو ہے وہ بدوان دی کسی کو برا بلاکا ہو کسی کو پتھر مارا ہو مسلمان ہم کہنے والے تو ہیں کہ جی ہم بڑے جو ہیں وہ مسلمان ہیں اس نے اسلام کی غصہ کی اگر یہ غور کیا جائے کہ جن لوگوں نے اس کو مارا ہے یہ وہ کتنا اسلام کا دعوے دار ہوگا میرے خیال میں اس کو جو ہے وہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں میں بھی اسی کلچر سے ہوں مجھے بھی اندازہ ہے کہ وہاں پہ اس کا اگر اسے کلمہ پڑا جائے کلمہ سنا جائے تو اس کو کلمہ نہ ہے اس کو بس ملا کی جو ہے وہ بے کی جو ہے وہ پتہ نہ ہو لیکن اس کو مارا دیا ایک جو بندے کی جو ہے وہ جان سڑک میں جان لے لکی ہے کہاں کا انصاف ہے کہاں کا اسلام ہے کیوں یہ ہم کب تک جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بدنام کرتے رہیں گے اپنے آپ کو ہے وہ اس اسلام کو جو ہے وہ اپنائیں گے جو ریالی اسلام میں محمدی ہے نہ کہ اسلام میں کسی اور کا افسوس ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہدیر دے ہم مسلمانوں کو کہ ایسے جو ہم گھٹیا قسم کے جو ہے وہ اتکندے کرتی ہیں اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں اس نے کیا کہا ہے کہ جانے کب کون کسے مارد کافر کہہ کر جانے کب کون کسے مارد کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے دوستو اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے چاہتے آپ سے اجازت اللہ حافظ